اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل صفیان چودری افیشل ناظرین آج سب سے پہلے تو آورسیز پاکستان کے حوالے سے ایک بہت بڑی پی پی تیس کے لیے حوش عبری ہے گجرات کا حلقہ ہے پاکستان طریقہ انصاف کا پی پی تیس جہاں سے تنویر احمد غندو صاحب ایم پی ممتحب ہوئے ہیں تو جو آورسیز ہیں ان کے ایک میٹنگز ہوئی ہیں پوری زنیا میں اور انہوں نے اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے ایک فیصلہ کیا ہے ایک سوسائٹی کا پہلے بھی بہت ساری ویل فیر کی سوسائٹی جو ہے وہ بنائی گئی ہیں اور وہ سوسائٹی بہت اچھی طریقے سے کام کر رہے ہیں لیکن آورسیز نے یہ جو سوسائٹی بنائی ہے یہ پورے حلقے کے لیے جو ہے وہ سوسائٹی بنائی ہے اس سوسائٹی کا نام ہے آورسیز پاکستانی سوسائٹی یہ آورسیز پاکستانی سوسائٹی جو ہے اس کے جو بانی بنے ہیں وہ ہیں چودری نصار احمد ان کا جو نام ہے ان کا جو آبائی اگاؤں ہیں یہ ویسے تو سوت فریقہ میں ہوتے ہیں اور یہ تھٹا موسیٰ سے ان کا تلق ہے ان کی پورا جو ہے آور سیزن کے ساتھ ساری مشاورت ہوئی ہے اس مشاورت میں مجھے بھی آن بورڈ لیا گیا تھا میں وہاں پہ بیٹھا تھا اس میں اور اس آور سیز پاکستان نے سب سے پہلے جو کام کیا ہے وہ ماشاءاللہ سے بڑا اچھا ایک سٹگل جو ہے وہ سٹارٹ کی ہے اور اس کا آغاز جو ہے وہ کر دیا جائے ان کا یہ کہنا ہے کہ آور سیز پاکستانی سوسائٹی کا ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جب تک ایک دوسرے کا بازو ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں تھامیں گے یا نہ تو ہم گربت سے نکل پائیں گے اور نہ ہی ہم اس ملک کو ترقی کی طرف لے کر جائیں گے ان کا جو مشین ہے وہ سب سے پہلے تو مشین یہ ہے کہ ہم نے جس کا روزگار نہیں ہے اس کو روزگار دینا ہے جن کے گھروں کے احلات نہیں تھی ان کے احلات جو ہیں اس کو بہتر کرنے کے لیے ان کا وضیفہ لگانے کا جو پلان ہے وہ انہوں نے پورا کا پورا تل تیار کیا اس کے بعد انہوں نے جو بیوہ ہیں جن کے بچے چھوٹے ہیں سکوز جاتے ہیں جن کا کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے ان کی کفالت کا فیصلہ جو ہے وہ آورسیز پاکستانی نے کیا ہے یہ مطلب ممالک میں لوگ بیٹے ہیں پی پی تیز سے اور انہوں نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے اور اس میں جو شامل ہے وہ جو بانی ہے وہ بنے ہیں چودری مسار احمد صاحب ہیں وہ ٹٹا مسائد گاؤں ہیں جرابو جٹا کے ساتھ وہاں کے ہیں اسی اسی کے اندر جو ہیں وہ براج سے یوسی براج ہے سترہ یوسی ہے پی پی تیس میں ہی آتی ہے اجمل چوہان صاحب ہے بیلیم میں ہوتے ہیں یورپ میں وہ بڑھ چر کے اسی سوسائٹی میں انہوں نے حصہ لیا ہے اس کے بعد چودری احمد صاحب ہے امریکہ ہوتے ہیں انہوں نے بڑھ چر کے اسی تنظیم میں اور اس نیک مقصد کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھنے کے لیے حصہ لیا ہے اس میں بھی اور بہت سارے ان کی ٹیم انہوں نے اپنی ٹیم میں تشکیل دی ہیں اور یہاں پی پی تیس میں بھی وہ ٹیم میں تشکیل دینے جا رہے ہیں یہ ناظرین آج کی جو آور فیس کے حوالے سے اپڈیٹ تھی یہ حوالی تھی اب جو ہے وہ بڑھتے ہیں آگے جو مین حبریں ہیں حبروں کی طرف سب سے پہلے تو بات کریں گے منگوائی شرکی سے ساجد حسین جن کو غیر قانونی طور پر غرفتار گیا گیا تھا ایک وہ مزدور ہیں اور اپنی مزدوری کرتے ہیں اپنے بچوں کا پیڑ پاتے ہیں ساجد حسین ایک ایسا ورکر ہے کہ وہ کسی بھی کسی قسم کی ایکٹیٹیو میں ملوث نہیں ہے صرف اس کا قصور اتنا ہے کہ اس نے ہان سے محبت کی ہے اس کا یہ قصور ہے اور اس سے پہلے عمران لوار وہ بھی ایک مزدور ہے مزدوری کرتے ہیں تانڈیا بڑھلیلہ شیف سے ان کا طلق ہے ان کو بھی اسی طرح سے گھر سے اٹھا لیا گیا اور ان کا بھی یقین جانے ہے کہ ان کے اپنے گھر کے علاق اتنے حضاب ہے صرف اس جو کسی قسم کی ملی ہے وہ بھی یہ عمران لوار ایک وہ ہے جس نے پورے ایک سو چھبیس دن وائد بندہ باکسان میں جس نے ایک سو چھبیس دن درنے میں گزار ہوئے اور اپنی وہاں پہ بھی محینت کرتا تھا اپنے گھر میں بھی کفالت بھی کرتا تھا ایک وائد ذریعہ ہے ساجد حسین بھی اپنے گھر کا ایک وائد ذریعہ ہے تکلیف ہوتی ہے تکلیف کا باعث ہوتا ہے اور پھر میں بات کروں گا اسی سال کی بڑی ماں جس کو اسلام آباد سے جو ہے وہ گرفتار کر کے نہ صرف گرفتار گیا بلکہ ان پر ٹیشر گردی کا پرچہ بھی کھٹا گیا اسی سال کی بڑی ماں میں تو حیران ہوں یقین جانے کہ زمین کیوں نہیں پٹ گئی اور پھر جو جاجتہ اس نے بھی ایک روزہ جسمانی رمانڈ دے گیا تھا کسور خان سے محبت اس ملک سے محبت اس ملک سے پیار یہ کسور ہے عثمان جی کا اور پھر عثمان جی کے ساتھ جس طرح سے قیادت چلی ہے پاکس انگری کے انصاف کی اور قیادت نے جس طرح سے ان کا ساتھ دیا ہے وہ بھی فرموش نہیں کیا جا سکتا ایسے ایسے یقین جانے کہ اس پاکستان کے انہوں نے اس حد تک حالات کر دی ہے کہ کسی کی بھی نہ ماں نہ بیٹا نہ بہن نہ بیوی کسی کو بھی یہ چھوڑ نہیں لے اور یہ سنسلہ رکنے کا نام ہی نہیں لے کسور اتنا ہے صرف کے ایک شخص جو جیل میں بیٹا ہے اس کے ساتھ محبت ہے میں یہاں پہ ایک بات کروں میں مریم بی پی ان کی والدہ دی کلسون بی بی جب ملک بدر کیا گیا شریف آندان کو یہ تاریخ ہوا ہے پرویز مشرف کا دور تھا اور اسی دوران جب ان کو یہاں سے ملک بدر کیا گیا تو جو مریم نواز کی والدہ تھی انہوں نے پارٹی کو بھی سمالا پھر انہوں نے جلسے بھی کیے وہ ورکرز کو بھی ملتی رہی ورکر کنونچن بھی کرتی رہی یہ ذرہا ہی یہ بتاتے ہیں بلکہ یہ تاریخ بتاتی ہے کہ اس تائم کچھ رہنماؤں نے یہ کہا کہ ان کو رکیں یہ تو آگے چل کے ہمارے لیے نقصان دے ہوگا ان کی اگر پارٹی مضبوط ہوگی لیکن یہاں پہ مشرف صاحب نے بڑا دلگردہ رکھن نے کہا تھا کہ میری اب یہی جو ہے میرا سٹینڈر رہ گیا کہ میں عورتوں پہ ہاتھ ڈالوں میں عورتیں اور بچوں پہ ہاتھ نہیں ڈالوں کم مرد ہے وہ سامنے آئے یہ ناظرین اس وقت مریم بی بی صاحبہ کی والدہ کو اتنی عزت پھر بھی ملی تھی جب ان پہ بھی ایسا وقت آیا تھا لیکن آج تک تاریخ میں کسی کسی پریلٹیکل پارٹی کے ورکرز کو کبھی بھی اس طرح سے نہیں کیا گیا اور نہ ہی گھر اسے اٹھایا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ورکرز جو ہوتے ہیں کال ان کے ساتھ پھر ان کے ساتھ آج اگر قوم ہمرانہان کے ساتھ جڑ گئی ہے تو آپ قام ہی ایسا گھر دکھائیں کہ جس سے یہ پوری جو قوم ہے یہ آپ کے ساتھ جڑ گئی ہے آپ کا ساتھ دینے میں مجبور ہوئی ہے اور دوسری طرف ناظرین سب سے پہلے تو آپ کو حبر دیں کہ یونیٹن نیشن میں جو تقریر کی گئی ہے شباشی صاحب کی ایک ان کا جھوٹ اور پکڑا گیا ہے کہ چیز سب سے زیادہ دیکھ کے جانے میں رہنمہ شباشی بن گیا ہے میں تھوڑا سا ماضی پہ بات کرنا جاؤں گا عمران حان کی عمران حان کا ایک کالم جیل میں بیٹھے چھپا تھا وہ بیس میلین تک ٹرینڈنگ میں تھا ٹرینڈ میں گیا تھا بیس میلین ابھی یہ قوم ہے تو ہدہ تو سائیڈ پہ کریں دوسری طرف ناظرین جب عمران حان کا جو ایمپورٹڈ حکومت کا جو نظریہ اور جو بیانیاں بنا تھا اور ایمپورٹڈ حکومت کا لقب ایمپورٹڈ حکومت کی جو تشریح تھی وہ آج بھی ٹرینڈنگ میں اگر آپ چک کر کے دیکھیں تو پوری دنیا میں سنتالیس میلین لوگ دیکھ چکے ہیں یعنی کہ چار کروڑ ستر لاکھ لوگ جو ہیں وہ دیکھ چکے ہیں اور آج بھی اس کو دیکھتے ہیں اور یہ ایک سو سنتیس کے والی جو بات ہے وہ کوئی اور رہنما ہے جن کو سب سے زیادہ دیکھا گیا ہے دنیا میں اور جب ہان صاحب نے جنانٹی نیشن میں تقریر کی تھی تو اس وقت ایک دن میں ون پوائنٹ سیمن میلین لوگوں نے دیکھا تھا آج بھی آپ نکال کے دیکھیں دو ہزار انیس کا بھی اور دو ہزار اکیس کا بھی یونیٹن نیشن میں جو تقریر عمران حان نے کی تھی اس وقت کی بات کروں کہ ایک دن میں اتنے جو افیشلی طور پہ یونیٹن نیشن کا جو یوٹیوب چینل ہے اس پہ یہ بات آیا دوسری طرف ناظر حبر آپ کو دیتے ہیں کہ بلاول بکٹو صاحب کہتے ہیں کہ کسی کو مقدس گائے نہیں ہونا چاہیے نہ اسٹیبلیجمنٹ کو نہ ہی میڈیا کو نہ ہی ہمیں کسی جاج کو سمجھنا چاہیے وہ مقدس گائے ہیں یہ بلاول صاحب جہاں میں نے تقریر بھی سنی ہے کہ معاشرے میں یہ کہتے ہیں کہ ہماری تاریخ جو ہے وہ بڑی پرانی ہے آپ کی تاریخ بڑی پرانی ہے لیکن آپ نے اس تاریخ کو داگ لگا لیا ہے بلاول صاحب آپ کی تاریخ کو داگ لگ چکا ہے سندھ کے علاق آپ نے دیکھیں اور پھر پاکستان کے بھی علاق دیکھیں اب چاس سال آپ کو اس قوم نپالا ہے اور اس قوم کے ساتھ جو ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ کو بھی پتا ہے اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں جاتا ہے تو پھر معاملہ انقلاب کی جانب جاتا ہے جب انصاف کسی کو نہ ملے دالتیں کھڑکانے سے بھی اور دالتوں میں جانے سے بھی تو پھر عوام کو اٹھنا پڑتا ہے حبیب اکرم صاحب ہے جی انہوں نے کہا یہ سمجھ نہیں آتا کہ پاکستان میں زینی طور پر غیر متاظن لوگ بڑے بڑے عدو تک کیسے پہنچ جاتے ہیں بغز کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ اگر یہ کسی دوسرے ملک میں ہوتے تو شاید انہیں زینی مرائز کے سبطال میں داہل کرایا جاتا حبیب اکرم ڈی چوک میں ہان صاحب نکال دی ہے چار اکتوبر کی اور ہان صاحب نے ڈی چوک میں فائنل راؤنڈ کی طرف قوم کو بتایا کہ یہ فائنل راؤنڈ ہے اور فائنل راؤنڈ کھیلنے کے لیے عمران ہان نے کہا کہ میں واپس آؤں گا باطل پر جو ہے وہ حق کی فتح ہوگی عمران ہان نے کہا کہ نکلو اپنے لیے اپنے مستقبل کیلئے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نظرہ آری لاسٹ ابر ہے جو پانچ امنیز ہیں جو ہمارے گیا سبیک ہے جو علیہ السلام جن کو قابلیت میں شامل کر دیا گیا ہوا ہے ان کے حوالے سے پارٹی رہنما انہیں رابطے کیے اور ان سے رابطے نہیں ہو رہے نہ یہ پارٹی میں رابطوں میں آ رہے ہیں اور ان کو نوٹل بجو آنے کا بھی اعلان کیا ہے اور جو ہے وہ بڑے سخت جو ہے وہ اس کے انتائج اور سافٹر اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ٹیار بیٹھ ہوئی ہے کیونکہ نہ یہ خود رابطہ کر رہے ہیں اور نہ یہ پارٹی کو کسی سے ملنے کی کوئی بھی اجازت دے رہے ہیں یا پارٹی کو مل نہیں رہے نہ ہی یہ پارٹی کو رابطہ کرنے جا رہے ہیں اور یہ اس وقت جو ہے وہ منظر عام سے جو ہے وہ غیب ہے یہ ناظرین آج کا تھا میرا سارا علاق اور اپ ڈیٹ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بڑی آپ کی پہلے بھی محبت ہے لیکن لاسٹ میں میں یہ کہنا جاؤں گا کہ میں اس علاق کو بنانے کے لیے اس علاق کو کرنے کے لیے یقین جانے کے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اور جب بھی کوئی بھی اپ ڈیٹ دینی ہوتی ہے تو میں ایک اکیلہ جب ہوں جو میں سارا دن میں نے ہلکے میں بھی نکلنا ہوتا ہے اور پھر میں نے حبرز کو بھی دیکھنا ہوتا ہے پھر ورسف گروپ سے ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے تو پھر اسی اس ویڈیوز پہ بہت زیادہ محنت ہوتی ہے مجھے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے آپ کو ایسے اگر ہونے لگے کہ ویڈیو بنائی اپلوڈ کر دی اگر ایسے ہونے لگے تو یہ نہیں جانے کہ پھر ہر بندہ ہی کر لے پھر میں بھی کر سکوں پھر آپ بھی کر لیں تو اس کے لیے ناظرین میری تو رکستی رہتی ہے آپ سے آپ لوگوں کی آواز بننے کے لیے آپ کے لیے جو اب اتنی محنت جو اب میں کرتا ہوں ابھی بھی آپ دیکھیں تو میں مجھے پسینوں پسینوں ہوا ہوا ہے تو میں انشاءاللہ میری امید کرتا ہوں کہ میرے آورسیز بھائیوں میرے پاکستانی بھائیوں وہ سارے چینل کو ضرور جو ہے وہ سپورٹ بھی کریں گے سکرائب بھی کریں گے شیئر بھی کریں گے اور نیچے آپ اپنے رائے کا اظہار ضرور کیا کریں آپ کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ آپ کو جو ہے وہ یہ کمپلیٹلی طور پہ آپ کے کمنٹ جو ہے وہ پڑھ کے بھی سنائے جائیں نظرین میں آخر پہ پھر سے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے اس چینل کو ضرور سکرائب کرنا ہے شیئر کرنا ہے لائک کرنا ہے کمنٹ کرنا ہے مجھے اجازت دیجئے